اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ کیا حال چاہ رہے ہیں آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں اورنج میرے دل چاہ رہا تھا اورنج کھانے کا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اس کے کچھ بینفیٹس آپ کو بتاؤں کہ یہ سکن کے لئے کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے تو گائز آپ لوگوں کو سب کو چاہیے کہ وہ فروٹس دیلی اپنی روٹین میں ضرور ایٹ کریں بریکفسٹ میں نے کر لیا تھا انڈا اور پراتھا ہی کھایا تھا میں نے وہ کلپ میں نے ریکارڈ نہیں کیا اچھا وائٹمین سی اچھا آپ کو پروائیڈ کرتا ہے اورنج سے اورنج وائٹمین سی آپ سب جانتے ہیں سکن کے لئے ہیر کے لئے سب چیزوں کے لئے کتنا ضروری ہے تو گائز بات تو ہو گئی اورنج کی کیا اورنج کتنا زیادہ ضروری ہے بلکہ اورنج نہیں سارے ہی فروٹس آپ کے لئے بہت ضروری ہیں اچھا جی یہاں آپ دیکھ رہے ہیں چکن میں یہاں بنا رہی تھی سینڈوچ تو آپ کے ساتھ بھی ایک آسان سی ریسپی شیئر کر دوں یہ لنج کے لئے بنا رہی تھی بیسکلی آج میرا دل نہیں جا رہا تھا کچھ سوچا سینڈوچ بنا رہتے ہیں تو یا یہ میں نے آئیل ڈال دیا ٹھیک ہے آپ آئیل ڈالیں گی ڈالیں جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے کھانے میں زیادہ وہ ڈال دیا یہاں پہ میں نے ادھرک لہیسن پیسٹ ڈال دیا ٹو ٹیپلی سپون چکن میری ہاف کے جی میکسیمم ہوگا بان لیس یا اس سے تھوڑا کم ہوگا اچھا جیسے اچھا ہم نے لہیسن کو فرائے نہیں کرنا بس آپ نے فوراں ہی اس میں چکن اٹ کر دینی ہے ٹھیک ہے آپ نے بہت دیر تک نہیں پکانا کہ اس کو براؤن کر لیں یہ گولڈن براؤن کر لیں دیکھیں آپ میں نے اس میں چکن اٹ کر دی اور بس جب چکن کا ہمارا کلر چینج ہو جائے گا تو جناب جی ہمیں جیسے ہمارے چکن کا کلر چینج ہو جاتا ہے ہم نے اس میں اس پائسز اٹ کر دینے تو تب تک ہم اسے پکائیں گے تب تک جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے آپ اس کو ادھرک لہیسن کے ساتھ فرائے کر لیں آپ دیکھیں جیس کا کلر چینج ہو گیا ہے تو اب ہم اس پوائنٹ پر اس میں اٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون بھر کر کٹیو لائل مرچ بھر کر اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا سپائسی بنے گا بیسکلی یہ ٹک کا سینڈوچز ہیں تو یہ اس میں میں نے نمک اٹ کر دیا تو آپ نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق جتنا چاہتے ہیں آپ لوگ ڈیوز کرتے ہیں اتنا ڈال دیں ویسے میں نے اس میں تقریباً ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں اٹ کیا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب اس کو ہم اچھے سدارہ ہوں کوک کر لیں گے اس پاسالے کے ساتھ سپائسیز بہت زیادہ نہیں ہیں اور یہاں پر آپ بلیک پیپر بھی یوز کرنا چاہیں تو اب اس میں بلیک پیپر آپ نے ٹیسٹ کے مطابق یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پر ٹو ٹیبل سپون سویا سوس اٹ کر رہی ہوں اچھا ویریشنز آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اٹ کر سکتے ہیں سپائسیز میں میں نے یہاں بلیک پیپر اٹ نہیں کیا میں بلیک پیپر جو ہے وہ اٹ کروں گی لیکن اس چکن میں نہیں اچھا جی اب میں اس میں اٹ کرنے لگی ہوں تکہ سی کباب مسالہ تکہ مسالہ کوئی بھی ہو آپ کے پاس آپ اس میں ون ٹیبل سپون بھر کر تکہ مسالہ اٹ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے اور اچھی طرح اس کی ہم بھنائی کر لیں گے ٹھیک ہے جب بھون جائے گا تو پھر ہم نے اس میں اس کے جب یہ ہمارا اچھی طرح بھون جائے گا تب ہم نے اس میں یا تو اس پر گھی ہم نے ہاف ٹیبل سپون یوز کرنا ہے یا پھر آپ نے بٹر جو آجا ہے آپ یوز کر لیں اچھی سے خوشبو آجاتی ہے تو میں یہاں پر جی گھی اٹ کر رہی ہوں اب بٹر آپ یوز کرنا چاہیں تو آپ بٹر بھی اس میں یوز کر لیں اور اسے اچھی طرح سے بھون لیں ٹھیک ہے اب میں اس میں گھی ڈالوں گی اور یہ میرا اچھی طرح پانی جو ہے اس کا ڈرائے ہو گیا ہے تو یہ میں نے اس پائنٹ پر گھی اٹ کیا ٹھیک ہے زیادہ نہیں یوز کرنا ہے آپ کو پتہ ہے جب ہم چکن برگرز میں یا سینڈوچز میں یوز کرتے ہیں تو بہت زیادہ ہمیں اسے آئیلی آئیلی نہیں رکھتا ہوتا سکھا سکھا بھی ہو اور ڈرائی ڈرائی بھی ہو اور جوسی جوسی بھی ہو ٹھیک ہے اب میں یہاں پر ایک فرائے کرنے لگی ہوں تو میں نے میکسیمم یہاں پر چار انڈے لیے تھے ٹھیک ہے جو ہم میں نے یہاں چار ایکس لے لئے ہیں اور بس اب اس میں میں اسے بیٹ کروں گی اور اس کے بعد میں اسے فرائے کر لوں گی اور اس میں میں نے ہاف ٹی سپون کے قریب بلیک پیپر ایڈ کیا ہے بلیک پیپر میں اس پوائنٹ پر ایڈ کر رہی ہوں میں نے چکن میں ایڈ نہیں کیا تھا اور ٹیسٹ کے مطابق اس میں نمک ایڈ کرتے ہیں آپ سب کو بتا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے ایک فرائے کرتے ہیں یا کتنا نمک ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں تو بس یہ یہ میں نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیا اب میں نے یہاں پر تھوڑا سے گھی میں اس طرح ہم نے ایک فرائے کرنا ہے جیسے ہم اوملیٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے سمپل والا اوملیٹ کے سکتے ہیں ہم اسے تو بس اس طرح سے اسے پورے طوے پر آپ نے سپریٹ کر لینا ہے جب یہ ایک سائٹ سے اس کا کلر چینج ہو جائے اچھی طرح سے کوک ہو جائے تو پھر آپ نے اس کی سائٹ چینج کر دینی ہے یہ دیکھیں میں اچھی طرح میں سپریٹ کر رہی ہوں جہاں تک میرا جا سکتے یہ میں نے اس کو سپریٹ کیا اور پھر میں اس کو ٹران کر دوں گی ٹھیک ہے دوسرے سائٹ سے ہم ٹران کر کے اسے فرائے کر لیں گے اور اس کلر کا یہ ہونا چاہیے تو اسی طرح جتنا بھی ہمارے پاس جو ایکسز ہمارے پاس ایک جو بچا ہوا ہے وہ ہم وہ بھی ہم فرائے کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ جی یہ والا ہمارا ایک فرائے ہو گیا اور اب میں دوسرا جو ہمارے پاس رہ گیا ہے وہ بھی فرائے کر لیں گے اور اس کے بعد سمپلی ہم اس کی اسیمبلنگ دکھائیں گے آپ کو کہ کس طرح اس کے اسیمبلنگ کرنی ہے باقی کبھی آئے گا آپ فرائے کر لیجئے اچھا آپ کو جتنا اپنی کوئنٹیٹی کے حساب سے آپ نے بنانا ہے ٹھیک ہے تو یہ کٹ نہیں کیا ہے کیونکہ گھر میں کھانے کے لیے بنا رہے تھے تو اگر کوئی گیسٹ وغیرہ آئے تو آپ چاہتے ہیں تو پھر تھوڑا سا پیزنٹیبل لگے تو آپ اس کے اجز ریموف کر دیجئے ٹھیک ہے میں مائنیز میں نے اس کے فور سائٹس پر لگا دیا ہے وہ میں آپ کو پہلے دکھائی تھی کہ میں نے مائنیز اس میرٹ کر دیا ٹھیک ہے اب جب میں جو مائنیز لگایا تھا اب میں دونوں سائٹسے اس کو روست کر لوں گی ٹھیک ہے تاکہ یہ بہت سوفٹ بنے دیکھئے گا اس کا کلر چینج ہو جائے میں نے اس میں کچھ بھی نہیں لگایا جسٹ مائنیز دونوں سائٹس پر لگا کر اس کو ہم نے اس طرح سے روست کر لیا ٹھیک ہے جی یہ دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کو دکھا دیا سب طرف سے یہ سارے سائٹس سارے بریڈز ہم نے اچھا جی اب ہم نے لیا ہے اس بلیک پیپر اور نمک یہ جو ہمیں ایٹ کرنا ہے یہ جب ہم ٹومیٹوز وغیرہ یا کوکیمبر وغیرہ ہم اس میں ایٹ کریں گے تب ہم اس پہ سپریکل کر دیں گے اچھا جی فرسٹ میں نے لیا بریڈ بریڈ کے بعد میں نے اس پر ایگ رکھا ایگ رکھنے کے بعد جی میں نے اس پہ ٹومیٹوز رکھ دیے آپ اس میں وریڈیشنز کر سکتے ہیں آپ اس میں چاہے تو آپ کو ککمبر یوز کر لیں چاہے تو آپ کیبیج یوز کر لیں جو آپ کو ٹھیک لے گیا وہ یوز کر لیں اس کے بعد میں نے سالٹ اور بلیک پیپر مکس کیا تھا وہ میں نے ٹومیٹوز وغیرہ پہ سپرنکل کر دیا ٹھیک ہے وہ اس لئے کیا تاکہ آپ کے مومے پیکا پیکا ٹیسٹ نہ آئے بہت چاہے اس کے بعد میں اس پہ چکن اٹ کر دیا اور اس کے بعد سلائس اور اب اس پہ چیز وریشنز کے لئے اب اس میں چیز سلائس چیز آتے ہیں وہ بھی اٹ کر سکتے ہیں تو میرے تو مزیدار سے سینڈوچز ریڈی ہو گئے اچھے سینڈوچز بنانے کے بعد میں آگی کچھن میں دوبارہ پھر سے میں یہاں چائے بنا رہی تھی شام کی چائے تو بس مزیدار چائے یہ میں بنا رہی ہوں آپ لوگ بتائیں آپ لوگ چائے ایوننگ میں پیتے ہیں یا مارننگ میں ہی پینے پریفر کرتے ہیں تو بس جو سینڈوچز میں نے بنائے تھے تو وہ میں چائے کے ساتھ شام کی چائے کے ساتھ انچوائے کر لوں گی اور اچھا میں زیادہ چائے کے ساتھ کچھ نہیں کھاتی پیتی میں جس سیمپلی چائے مجھے اچھی لگتی ہے تو جی ساتھ ساتھ باتیں بھی ہو رہی ہیں ہماری ہماری چائے بھی بن رہی ہے مزیدار میں بہت اچھی چائے بناتی ہوں آپ لوگ کس طرح چائے بناتے ہیں کیا پیتے ہیں چائے پیتے ہیں کافی پیتے ہیں کیا آپ کو اچھا لگتا ہے مجھے کافی بھی پسند ہے بڑھ مجھے چائے زیادہ اچھی لگتی ہے تو بس ہماری چائے ریڈی ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم اس کو پییں گے انچوائے کریں گے اور اس کے بعد جو چیز آپ کے سامنے ہیں ہم نے چائے پی لی تو پھر اب ہم کر لیتے ہیں کچھ انبوکسنگ مطلب میں نے یہ جتنی بھی بیگز ہیں یہ سب میں نے آن لائن شاپنگ کی تھی اس کی اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہوں کہ میں نے کیا مانگایا تھا اور یہ کس طرح سارے بیگز ایکچلی یہ ٹرنڈی بیگز ہیں جو آج کل ہر کسی کے مطلب ہر لڑکی چاہے گی کہ اس کے پاس یہ بیگز ہونا ضروری ہیں تو چیک کر لیتے ہیں اچھا جی پہلا جو پہلا میں آپ کو انبوکس کر کے دکھا رہی ہوں تو یہ ہے جی بیگرز والوں سے میں نے منگایا تھا ٹھیک ہے وہاں سے تو یہ یلو کلر میں ایک ٹرنڈی بیگ آپ لوگوں نے کالیٹی ایوریتھنگ 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 گائز اس کی بس ایک اندر دیکھیں میں کھول کے دکھا رہی ہوں آپ کو اس کے اندر ایک اور پاکٹ ہے ٹھیک ہے اور باقی کیتنا سپیس ہے کہ آپ کا اچھا خاصہ سامانہ جائے گا اور یہ اس کے ساتھ بیگز ہے چاہے تو آپ اس کو سمپلی ہینڈ میں پکڑ لیجئے ٹھیک ہے یا پھر آپ اس کو شالڈر پہ بھی ہینڈ کر سکتے تو یہ خوبصورت سا ٹرنڈی بیگ میرے سامنے میرا موسٹ فیوریٹ بیگ یلو کلر 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 تو آپ لوگ بھی چاہیں اور آپ لوگ کو اگر چاہیے اس طرح کے بیگ تو آپ لے سکتے ہیں اچھا جی اب دوسرا آپ کو بیگ ایک اور یہ ایکشلی مجھے بیگ کا بہت کریز ہے ایک ہوتا ہے کچھ لوگوں کو نہیں پسند ہوتے دوسرا بیگ بلو کلر میں ہے اور یہ اس کا بھی سپیس کافی ہے اور یہ کراس بوڈی بیگ ہیں اس کے اندر یہاں آپ پاکٹ دیکھ رہے ہیں اور کافی سپیس ہے آپ کا بہت سارا سامان آ سکتا ہے اور بہت ٹریول فرینڈلی ہے زبردست ہے فیشن ایبل ہے بہت زبردست لوگ ہے اس کی بلو کلر میں ہے یہ تو یہ بھی میں آن لائن مگ آیا تھا آپ لوگوں کے لئے میں لنک دسکرپشن میں سب چیزوں کا ایڈ کر دوں گے ایک چیز میں بتاؤ گے دیکھیں میں آپ کو آورال لک دکھا رہی ہوں فلش آن ہے لیکن یہ بہت خوبصورت کلر ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے آڈ آور سے مگ آیا تھا یہ بہت ہی ٹرنڈی ہے بہت کیا لک ہے اس بیگ کی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تینوں بیگ مجھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت مجھے ملے اور مجھے بہت پسند آئے ہیں یہ میں نے آرڈور سے منگایا تھا ایک میں نے بیگر سے منگایا اور دوسرا میں اگر میں شاید کچھ بھول رہی ہوں تو میں یہاں لنک آپ کو دسکرپشن میں تینوں بیگ کا جہاں سے آپ لینا چاہیں آپ ایزی لے سکتے ہیں ویری ریزنیبل پرائزز ویری بیوڈیفل بیگ یہ دیکھیں تینوں موسٹ ڈیمینڈنگ بیگ ہیں موسٹ ڈیمینڈنگ کلرز اور ڈیمینڈنگ بیگ ٹھیک ہے یلو وائٹ اور یہ آپ اس کے لوگ دیکھیں کتنے رکھے ہوئے اتنا کوئی کلاس ہی اور خوبصورت لگ رہے ہیں کہ بس میرا تو دل آیا اور یقین کریں میں نے جیسا دیکھا انہوں نے پکچر میں شو کیا تھا ویسے ہی انہوں نے مجھے بھیجے اور میں جیس بھیجے بھیجے اگر آپ چاہے آپ لوگ کو پسند آرہے ہیں اور میں انبوکس بھی کر دیتی ہوں اور آپ لوگ پلیس ویڈیو پوری انڈ تک دیکھا کریں تاکہ میں بہت ساری چیز آپ کو اسی بتا اگر آپ 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 پسند آئے تو پلیس لائک کر دیں شیئر کر دیں دوست میں اور اپنے فرینڈز میں اپنے کسن سرکلز میں سب میں ٹھیک آپ لوگ بھی انجوائی کیجئے لائف کو لائف بہت خوبصورت ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا شیئر اور لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے میں ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ